ہیلو پرینٹس آج ہم بنائیں گے سابود دانا کی وڑے ایک دام پھولے پھولے اور کرسپی وڑے تو چلیس رو کرتے ہیں اسے کیسے بنانا ہے سابود دانا وڑا بنانے کیلئے سب سے پہلے سابود دانا کو دو سے تین پانی اچھی طرح سے واس کر لینا ہے واس کرنے کی باتیں فرینٹس ہمیں آدھا ہنچ کے قریب اوپر تک پانی رکھنا ہے سابود دانا سے اور قریب پانچ سے چھ گھنٹے کیلئے سے چھو دینا ہے بہت بڑی سابود دانا آپ کہ کھول جائیں گے اور کھلے کھلے سے رائیں گے طew سب سے ہم یہاں پر آلو رکھ لیتے ہیں تو آلو کو شیل کرکے چھو کرکے تیار کر لیا ہے اور یہ سب و برعت میں تیار کر لیا تھا حبود دانا کو بھی بھی میں رات میں ہونے رکھ دیا تھا اور میں آلو بھی شیل کرکے فریج میں رکھ دیا تھا کیونکہ یہ بچوں کو اس نے مہارننگ میں مَننگ میں میرے نائٹ میں تیار کر میرے تک اب یہاں پہ ہم آلو کو بس گریٹ کرنا ہے وہ ٹا فٹ سے ملانا ہے تو آلو کو اس طرح سے گریٹ کرنے سے کیلئے ہوتا کیا ہے کہ بڑے جو ہیں زیادہ آئل کو افضاب نہیں کرتے اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ آلو کو اس طرح سے گریٹ کر کے ڈالیں تو چلیے سب سے پہلے پہ ایک بڑا سا برطن لے لیتے ہیں اور اس میں ہم ثابت دانا آلو کو ایک ساتھ ملا لیں گے تو پھر ثابت دانا جتنا ہے اتنی کانٹیٹی میں میں نے آلو لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی پرفیکٹ کانٹیٹی ہے اور آپ کے جو بڑے ہیں نا سچ مانے بہت ہی جبدس بنیں گے تو چلیے یہاں پہ ڈال دیتے ہیں دو سے تین بارے کٹی ہوئی حریم اگر آپ اس میں ادرک ڈالنا پسند کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ادرک گریٹ کر کے ڈال سکتے ہیں چلیے اس ایک ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے ونٹی اسپون کے قریب جیرہ ڈال دیں گے جیرہ ڈالنا بہت ضروری ہے اس میں جیرہ کا ٹیسٹ جو ہے نا بڑے میں بہت بڑیا آتا ہے اور ساتھ یہاں پہ ڈال دیں گے تھوڑا سا چیلی فلیکس اگر آپ چیلی فلیکس نہیں ڈالتے ہیں آپ اسے اس کے بھی کر سکتے ہیں اور چلیے یہاں پہ نمک ڈال دیں گے سوڑ نوسا تو نمک آپ جو بھی استعمال کرتے ہیں ورات والا یا پھر نارمل ایسے بڑے بنا رہے ہیں جو روٹین کا نمکیں ورائٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے تھوڑے سے پھلی دانا آدھا کٹو دی لیا تھا جس کو میں نے بھون کر کے اور چھلکے سہی تھی پیچھ لیا ہے آپ جاہے تو چھلکہ نکال کے پیچھ سکتے ہیں میں نے چھلکے سہی تھی گرائنڈ کر لیا ہے اور یہاں پہ ڈال دیا ہے دھیر ساری ہری دنیا پتی اب ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اگر آپ لوگ انسٹراغرام فیس بک پہ ہیں تو پلیز پلیز فالو کی جگہ اس کا لنک میں ڈسکیپسن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں سسما جی کے وینجن کے نام سے ہی میں نے انسٹراغرام میں بھی رکھا ہے اور فیس بک پہ بھی اسی نام سے ہے تو چلی یہاں پہ بناتے ہیں چھوٹی سی لوئی لے کر بڑے بنایں گے تو سائج آپ جیسا پسند کرتے ہیں چھوٹے بڑے جیسا بنانا پسند کرتے ہیں یا پھر اس کو آپ اپے کے ساتھ جو ہوتا ہے اپے والا اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ آئلی بنانا نہیں پسند کرتے ہیں تو اس میں آپ بنا سکتے ہیں تو چلی یہاں پہ ہم اس کو اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے ہم پہلے تو گھما لیں گے اور اس میں بالکل بھی کریکس نہ رہنے دیجئے گا اگر آپ کریک رکھیں گے تو اس کے اندر آئل چلا جائے گا تو اس بات کا آپ کو دھیان دینا ہے اسی طرح سے ہم یہاں پہ سیم پروسیس کے ساتھ میں سب ہی بڑھو کو تیار کر لیں گے اور دیکھیں بنانا بہت ہی ایزی ہے اس سے زیادہ تائم بھی نہیں لگتا ہے اور یہ بہت ہی ٹیشٹی ناستہ بھی ہو جاتا ہے برات میں بھی کام آ جاتا ہے اور بچوں کو ٹیفن میں بھی کام آ جاتا ہے کیونکہ بچوں کو بڑھوں کو سب ہی کو بہت پچند رہتے ہیں ویسی یہ بہت جرسپی لگتے ہیں کھانے میں چلیے یہاں پہ میں نے چار سے پانچ بڑے بنا کا تیار کر لیا ہے ایک ٹیفن میں دینے کے لیے اتنا کافی ہے تو جلی پھٹا پھٹ سے تل لیتے ہیں تیل ہمیں کیسا گرم کرنا ہے چلے آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں گے یہاں پہ نہ تھوڑا سا مس ہو گیا مجھ سے ویڈیو کوئی بات نہیں میں نے یہاں پہ تیل کو اچھے سے گرم ہونے دیا ہے اس کے بعد میں میں نے بڑے کو ڈال دیا اور پھر اس کے بعد میں گیس کے فلیم کو تھوڑا سا میڈیم کر دینا ہے میڈیم آج پہ اگر آپ بڑے کو اچھی طرح سے سکھیں گے تو یہ بڑے جو ہیں بہت اچھ سے سکھ جائیں گے اندر تک نہیں تو اگر آپ ہائی فلیم پہ سکھتے ہیں تو کیا ہوگا نا اندر سکھ دیں گیلے گیلے سے رہیں گے اور کھانے میں مجھا نہیں آئے گا اوپر سے تو آپ کو لگے گا کہ تل گئے ہیں لیکن اندر سے مجھا نہیں آئے گا اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ گیس کے فلیم کو تھوڑا سا میڈیم کر دے اور میڈیم فلیم پہ ان کو ہلکا سا گولڈن کر آنے دے اس کے بعد میں آپ اسے تھوڑا سا ہائی فلیم پہ کر کے نکال سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بڑے ہمارے بہت ہی جبدس اقدم کرسپی کرسپی قرارے بڑے بنکا تیار ہو گئے ہیں تو آپ اسے ورت میں بھی انجائے کرسکتے ہیں اور ورت نہیں ہیں تو بھی آپ اس طرح کی بڑے بنا کر انجائے کرسکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا چوگڑے جگہ جگہ پہ اس طرح کی ساوہ دانہ کی بڑے بہت زیادہ بکھتے ہیں سب کو بہت پسند بھی آتے ہیں تو لیجے یہاں پہ گرمہ گرم ساوہ دانہ کی بڑے کو ہری چٹنی کے ساتھ میں کرسکتے ہیں یا بچوں کو سوس کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں دہی کے ساتھ نہیں کھا سکتے ہیں اور پھر انہیں ایسے بھی کھائیں گے تو بہت مجھا آئے گا تو چلی میں اس کی آپ کو کرسپی نیز دکھاتی ہوں بہت ہی ساندار اکترم کرسپی کرسپی ہمارے ثابت دانہ بڑے بنے ہیں اور اگر آپ لوگ کو میرا آج کا بڑے پیسند آیا ہوگا تو پلیس لائف سے رکمنٹ جرور کیجئے گا اور اسی طرح کی میری ایزی ٹک ریسیپی دیکھتے رہنے کیلئی چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریش کریں تاکہ ویڈیو کی نوٹی پیکیشن سب سے پہلے آپ کو منٹ جائے گی تھنکس پور واشنگ مائی ویڈیو ملتے ہیں پرینڈز نیکس ریسی ٹک کے ساتھ میں اسی سمائے پہ